بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے عمت محمدیہ کو قرآن پاک میں بہترین عمت قرار دیا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہترین عمت ہونے کے باوجود یہ عمت زوال کا شکار کیوں ہے حالانکہ اس کی افضلیت تو قرآن میں ہے لیکن اس کے باوجود عمت مسلمہ ہی پر زوال ہے اور اس کے حالات ابتر سے ابتر ہیں یہ کیا وجہ ہے تو اس کا آسان لفظوں میں جواب یہ ہے کہ جب تک عمت مسلمہ عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی رہی اور آپ کے عصوہ کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بناتی رہی تب تک اس عمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور برکتیں بچھائے رکھی لیکن جب اس نے عصوہ رسول کو چھوڑ کے اغیار کو اپنی محبت اور اپنا دعوے دار اور اپنی اپنائیت کا خیرخواہ بنا لیا تو اس کے بعد زوال ان کا مقدر ہوا ہم نمازیں حمیدین تو مسلمانوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم دل سے اغیار کے لیے محبت اپناتے ہیں اغیار کے لیے اپناتے ہیں اس لیے ہمیں آج بھی جو ہمارا سبق ہے آج بھی ہمارا جو سرس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ رسول ہے اس پہ اگر آج بھی ہم چلنے کی کوشش کریں تو ہم واپس اسی نگر پہ اور اسی نحج پہ آ سکتے ہیں کہ جس کا ہمارے رسول تبیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع دیا اور اس کا فرمان فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے واضح ہے اور آج امت پتہ نہیں کس طرح کے اضطراب کا شکار ہے اور امت کس طرف جا رہی ہے حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کے لیے بنیاد ہے بلکہ مومن مومن کی بنیاد ہے اور وہ ایک دوسرے سے جڑ کے مضبوط ہوتے ہیں اور دوسری جگہ پہ حدیث مبارکہ میں شاد ہوتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو خود اس پہ ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے اب یہ اتنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدات کے باوجود اگر مسلمان زوال پذیر ہیں تو کوئی نہ کوئی تو میس پوائنٹ ہے اس میں آج لوگ اپنے افسران اپنے دفاتر میں جاتے ہیں جا کے کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو جناب وہ ایک بڑا شمار کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے سارا کچھ پروٹوکول چاہتے ہیں اپنے آپ کے لیے عزت چاہتے ہیں اپنے آپ کے لیے محبت چاہتے ہیں لیکن افسوس کہ جو متحت ہیں جو جنئر ہیں ان کے ساتھ ان کا برتاؤ وہ نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں فرمان ہے آج اگر کوئی بندہ آفیس میں ہے عالی عہدے داران ہے عالی عہدے پہ ہے تو وہ اپنے لیے توہین سمجھتا ہے کہ میں اگر آفیس سے جاتا ہوں تو اپنی لیے لائٹ بان کرتا ہوں اگر اگر کوئی افسر اس جگہ پہ موجود ہے تو اپنے لیے وہ توہین سمجھتا ہے کہ اپنی فائل بھی خطراش کر سکو وہ جنئر کو کہتا ہے جنئر اپنا ٹائم لگاتا ہے وہ سارا کچھ کہتا ہے یہ کیوں ہے یہی معاملہ افسران کا دفاتر میں ہے اور یہی معاملہ گھروں میں ہے گھروں میں خواتین کو دیکھ لیں ہر بندے کی اگر کسی کے پاس پیسہ ہے دولت ہے تو اس کی یہ خواہش ہے اس کی یہ چاہت ہے کہ جتنا میرے پاس گھر کے افراد ہیں جتنے لوگ ہیں اتنے ہمارے پاس نوکر بھی ہونے چاہیے اتنے ہمارے پاس یہ معاملات ہونے چاہیے کھانا پکانے کے لیے لگ کھانا دینے کے لیے لگ اور تقسیم کرنے کے لیے لگ جتنی گاڑیاں ہیں اتنے ہمارے پاس گاڑ ہونے چاہیے یہ کیوں ہے حضرات یہ کس وجہ سے ہے ہم مسلمان نہیں ہیں جس کو ہم نے اپنے ماتحت رکھا وہ مسلمان نہیں ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں ہماری سنت رسول سے دوری تو نہیں ہے آج ہم ہر جگہ پہ ہیں ہمارا ملک تو پہلے بہران اقتصادی بہران کا شکار ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں جو بہتری ہے وہ کریں اور شریعت اور سنت رسول کو سابنے رکھیں اور جس میں بہتری ہے وہ طریقے اپنائیں اور جس کا ہمارے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کریں اور یہ کیسے ممکن ہے یہ اسی طرح ممکن ہے کہ جو بولا سبق ہے ہمارا ہم دوبارہ اس کو یاد کریں اور جس کا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس سبق کو لائیں اور یاد رکھیں تاکہ ہمارے لیے ہماری یہ جو چیز ہے ہمارے لیے ہماری یہ جو طریقہ ہے کہ دوبارہ سے ہم اسی ڈگر پہ اسی نحج پہ ہم آ سکتے ہیں براتے زیوکار یہ بڑی تلخ حقیقت ہے جس کو آج ہم بلائے بیٹھے ہیں انسان اپنے اندر غور نہیں کرتا دوسرے انسانوں کو اپنے سے کم تر کیوں سمجھتا ہے ہم نے دوسروں کو اپنے طریقے کے اوپر چلانا تھا لیکن ہم ان کے طریقے پر چلے گئے کیا وجہ ہے کیوں ہے ایسا کیا ہماری شریعت میں کوئی کمی ہے کیا ہمارے دین میں کوئی کمی ہے نہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا تمہارے اندر یہ ساری طاقت ہے تمہارے اندر کی دنیا ہے تم کیوں اپنے اندر جانتے نہیں کیوں اپنے اندر غور نہیں کرتے اور آج جو ہم محتاج بنے بیٹھے ہیں کائنات میں غور کریں قرآن پاک میں غور کریں تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے انسان تو دیکھ تو صحیح تیرے لیے پوری زمین کو میں نے مسخر کر دی یہ تو ہمارے لیے ہیں اور دوسری جگہ پہ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے انشاءت فرماتا ہے وَسَقْخَرَلَكُمُ اللَّيْلَ وَنْهَارُ وَشَّمْسَ وَالْكَمْرَ اور تمہارے لیے دن اور رات سورہ چاند یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے ہے ہم اپنے آپ میں اپنے احساس کمتری کا شکار ہیں ہم اپنی ذات میں کیا سوچ رہے ہیں ہم اپنی ذات میں کیا سمجھ رہے ہیں افسوس کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے ہم نے جو مسلمانیت کی دور اور طریقہ تھا وہ سارا چھوڑ دیا ہے ہم شادی بیعہ پہ جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں سے زیادہ زیادہ کپڑے بنایا جائے دوسروں کا اپنا آپ دکھایا جائے عزرات کپڑے سے انسان بڑا نہیں ہوتا کپڑے سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ بڑا تو ہوتا ہے کپڑے جیسے بھی ہوں ہونے صاف چاہیے بندے کا اندر اور بندے کا یہ باتیں صاف ہونا چاہیے کپڑے جیسے بھی ہوں چل جاتے ہیں اگر اس شادی پہ نہیں بنایا تو کیا ہوا اگلی شادی پہ بنا لیں گے لیکن سوچ سے مہنگائی مہنگائی کی رٹ ہر ایک کو لگاتا ہے ہر ایک کرتا ہے لیکن کتنا ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں گیس بجلی پانی ہماری وہ ضروریات ہے جن کے بغیر ہمیں ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتے لیکن افسوس کہ اگر پانی کا نل چل رہا ہے تو چل رہا ہے کوئی بندہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کو بند کروں اگر بجلی کی لائٹ جل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ دوسرے کی ذمہ داری ہے آفیس سے نکلتے وقت ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم بند کریں ہم لائٹ بند کریں گاڑی ڈرائیو کرنی ہے تو ہمارے لئے کوئی ڈرائیور ہوگا حضرات ایسا کیوں ہے ہمارے نبی رحمت نے تو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے بتایا کہ ہمارا میار کیا ہے اور ہم کس لئے پیدا ہوئے ہیں حضرات انسانیت کی قدر کریں انسانیت کی اور موضوع تنگل کا تو ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے اس نے کہا تھا کہ کسی قومت قوم کی دولت جو ہے وہ جناب یہ سونا چاندی اور لوہا نہیں ہوتا بلکہ دولت کیا ہوتی ہے یہ قابل انسان اس قوم کی دولت ہوتے ہیں آج قدر کریں ایک دوسرے کے ہم دشمن ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو یاد آ رہا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ محبت اگر کوئی انسان اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن انسانوں سے نفرت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اور انسانوں سے نفرت کرتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے کہ وہ اگر انسانوں سے نفرت کرتا ہے تو جو مرضی کر لے وہ پرلے درجہ کا جاہل انسان ہے کیوں کہ وہ جو ظاہر سامنے نظر آ رہے ہیں ان سے تو نفرت کر رہا ہے اور جو خدا نظر نہیں آتا اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اس میں جھوٹا ہے اور ایک قول اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کسی دانا کا قول ہے خونخار شیر درندہ ہے خونخار ہے لیکن کبھی شیر کو نہیں دیکھیں گے آپ کہ وہ اپنے شیروں پہ اپنے ہمجنس پہ حملہ کرتا ہو کسی جناب کسی اور کو دیکھ لیں کسی اور پرندے کو دیکھ لیں وہ کسی اپنے ہمجنس پہ حملہ نہیں کرتا یہ فقط انسان ہے انسان ہو کے انسان کا دشمن ہوتا ہے تو واپس ہم کس طرف جا رہے ہیں پھر تو اسی دور پہ جا رہے ہیں اسی ٹائم پہ جا رہے ہیں جس سے ہم نکلے تھے تو پھر کیا مقصد ہوا ہمارا دنیا میں آنے کا بزرگ اسی لئے یہ فرما گئے کیا فرماتے ہیں کہ پڑ پڑ عالم جاہل ہوئے ہو کدھی اپنے آپ نو پڑے آئی نہیں پج پج وردہ مندر مسیطہ کدھی نفس اپنے وچ وڑے آئی نہیں اہمی روز شیطان نہ لڑنا ہے کدھی نفس اپنے نہ لڑے آئی نہیں بلے شاہ اسمان نہیں اٹھ دیا پھردہ جڑا کر بیٹھا انہوں پڑے آئی نہیں حضرات حضرات محترم آج اگر ہم اسی طرح جس طرح ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور وہی دین جو لے کے آئے تھے وہی اسوہ اسوہ حسنہ جس کو کہا گیا ہے وہ لے کے آئے تھے اگر آج بھی ہم اس کو سامنے رکھیں تو ہمارے لئے یہ مشکلات پریشانیاں اسی طرح واپس دور ہو سکتی ہیں کہ جس طرح سرکار مدینہ علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے فرمایا تھا اس لئے آج ہمیں اپنا وہ دوبارہ سے بھولا سبق یاد کرنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ ہمیں وہ نبی رحمت بتا گئے کس طرح خوت سے چلنا ہے کس طرح بھائی چارے سے چلنا ہے یہ ہمیں وہ سبق دے گئے اس لئے آج اپنی کوشش کریں آج اپنے آپ کو واپس لائیں اور ہر بندہ جو جس مقام پہ ہے وہ اپنی اس قدر کو یاد کرے کہ جس قدر کے لئے اس نے کلمہ پڑا تھا اور اس کلمے کا پاس رکھے اللہ فرما رہا ہے ساری کائنات تمہارے لئے تو بھر جب سا ہمارے لئے ہے تو ہم کسی کے محتاج کیوں ہیں اس لئے ہمیں صرف فقط فوکس اس وائے حسنہ کو کرنا ہے آج کریں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ